دوستے دوستوں ہمارا نام ڈاکٹر وکران سینت عمر ہے پروجیک سیلف انکورپریشن یو ایس اے بھارت یونائیٹڈ کانشیسنس اور تپن چورے فارمڈیشن کی طرف سے آپ سبی کا ہر دیکھ سواغت ہے دوستوں ہم یوگ سوترم سیریز کا دھن کر رہے ہیں یوگ سوترم سیریز کا آج سولوہ سیشن ہے اور اس سیشن میں آج ہم شلوک پندرہ سے آگے بات شروع کریں گے ابھی تک ہم نے یہ پڑھا پہلے سوتر میں مہرشی پتنجلی کہتے ہیں کہ اب ہم یوگ پڑھیں گے دوسرے سوتر میں وہ بتاتے ہیں کہ یوگ کیا ہے چتکی ورتیوں کے نیرود کو یوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے تو تیسرے سوتر میں بتاتے ہیں ویکتی اپنے سوہ بھاو میں استھر ہو جاتا ہے انیتھا کیا ہوتا ہے تو چوتھے سوتر میں بتاتے ہیں کہ وہاں سوہم کو ورتیوں کے صدرشے ہی مانتا ہے جیسی ورتیاں ہوتی ہیں اگھت کو وہی ماننے لگتا ہے یہ ورتیاں کتنے پرکار کی ہوتی ہیں تو پانچوے سوتر میں بتاتے ہیں کہ یہ ورتیاں پانچ پرکار کی ہوتی ہیں اور ہر ایک پرکار کلسٹ اور اکلسٹ دونوں ہوتا ہے چھتے سوتر میں وہ ان پانچو ورتیوں کے نام بتاتے ہیں پرمان، وپریا، وکلپ، ندرا اور سمرتی ساتھوے سوطر میں وہ پرمان کو سمجھاتے ہیں آٹھوے میں وپرے کو نوے سوطر میں وکلپ کو دسوے میں ندرہ گیاروے میں سمرتی پھر پرشن یہ اٹھتا ہے کہ ان ورتیوں کو روکیں کیسے اگر یہ جو ورتیاں ہیں سو باروے سوطر میں بتاتے ہیں کہ اب بھیاز اور ویراغے سے یہ جو ورتیاں ہیں پانچوں ان کو روکا جا سکتا ہے ان کا نیرود ہوتا ہے تو پھر پرشن یہ اٹھتا اب بھیاز کیا ہے تو تیروے سوطر میں بتاتے ہیں کہ چت کی ورتیوں کو روکنے کے لئے بار بار یتن کرنا اب بھیاز ہوتا ہے پھر یہ اب بھیاز درڑ کب ہوتا ہے تو چودوے سوطر میں بتاتے ہیں دیرگکال تک نیرنتر شردھا پور وقت سیون کیے جانے پر اب بھیاز درڑ ہو جاتا ہے یہ تو اب بھیاز ہو گیا پھر ویراغ یہ کیا ہے کیونکہ دونوں چیزیں چت کی ورتیوں کے نیروک کے لئے ضروری ہے تو ویراغ یہ کیا ہے تو پندروے سوطر میں بتاتے ہیں مہرشی پتنجلی کی ویراغ یہ کیا ہے سولوے سوطر میں بھی اسی کی ویاکیا ہے سو آج ہم پچھلو سوطر پندرہ اور سوطر سولہ جہاں ویراغ یہ کی ویاکیا ہے اوپڑنے جا رہے ہیں چلی دوستوں شروعات کریں سوطر پندرہ درستانو شروعک وشے وشکار سنگیا ویراغیم دیکھے اور سنے ہوئے وشیوں میں سروتہ ترشنا رہت چت کی وشکار نامک عوستہ دیراغی ہے دیکھے اور سنے ہوئے وشیوں میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہم سنتے ہیں پانچوں سینسز سے جو بھی ہم ریسیو کرتے ہیں whatever we listen we eat we smell whatever we receive from the environment ان سبھی وشیوں پہ about all those subject matters ترشنا رہت detached ترشنا رہت اس کے پرتی کوئی attachment نہیں ہے detached the attached ترشنا رہت چت کی وشکار نامک عوستہ جب اس سے attached نہیں رہتے ہیں object سے چاروں طرف کے اس سمیں جو چت کی عوستہ ہوتی اسے وشکار کہتے ہیں اس عوستہ کو چت مطلب mind this state of mind is called ویراجم ویراجم is a state of mind where you de-attach yourself from the objects around ہے یہ دیش اچھا ہے وہ دیش برا ہے جب میں یہ کلرنگ کرنا بند کر دیتا ہوں یہ کھانا بہت اچھا ہے یہ کھانا کھرا مجھے یہ سبجی بہت پسند ہے یہ سبجی تمہیں کھائی نہیں سکتا جب میں ان راگ اور دویش کے بیچ میں آ جاتا ہوں اب ہاں ہو جاتا ہے ان کا نو کلرنگس دین وادچس پتی مشن کہتے ہیں اس اسٹیٹ آف مائن کو ویراغی کہتے ہیں تھالی میں جو آیا میں نے کھا لیا اچھا بنا یا برا بنا میری کوئی شکایت نہیں پرماتمہ جو دے رہا ہے میں سویکار کر رہا ہوں اس اسٹیٹ آف مائن کو ویراغی کہتے ہیں ویراغی شد کو ویت دھن راگ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے ویت پلس راگ ویت مینز بیونڈ راگ مینز اٹیچمنٹ جب ہم اٹیچمنٹ سے پرے ہو جاتے ہیں اس کو ویت مطلب بس راگ مطلب پیشن جب ہم بس پیشنیٹ ہو جاتے ہیں اس کو بیراغی یہ کہتے ہیں تھوڑا پیشن مطلب راگ مانسی گروپ میں سرکشہ و سہیوک کے لیے جگت پر نربھرتا پیشن ہے ایک ایک شب سمجھتے ہیں پیشن کیا ہے سائیکلوجیکل دیپینڈنسی آن دی ورلڈ فار سیفٹی این سپوٹ مجھے سپوٹ کے لیے دنیا چاہیے میں چاہتا ہوں کوئی مجھے سمجھے سرکشہ کے لیے مجھے دنیا چاہیے تو جب تک میری دنیا پر سائیکلوجیکل ڈیپینڈنسی ہوگی کسی کے ہونے پر میں خوش ہوں گا نہ ہونے پر میں دکھی ہوں گا کسی بسٹو کے ہونے پہ مجھے خوشی ہوگی نا ہونے پہ دکھی ہو جائے گا سائیکلوجیکل دیپنڈنسی پہ سیفتی اور سپورٹ پہ سوڈ پیشن سو دس پیشن کیا ہے انڈرسٹوڈ ہے سائیکلوجیکل انڈیپنڈنس پہ سیفتی اور سپورٹ پلیز دھیان دیجئے یہ سائیکلوجیکل انڈیپنڈنس ہے فیزیکل انڈیپنڈنس نہیں ہے آپ کو روٹی تو کھانی ہی پڑے گی شریف چلا دیں فیزیکل انڈیپنڈنس کی بات نہیں چل رہی بات ہے سائیکلوجیکل انڈیپنڈنس روٹی تیاغنا ویراغی کی بات نہیں ہے سائیکلوجیکل میں کسی پہ نربھر نہیں کرتا میری پرسندتہ اور میرا دکھ کسی کے کارن نہیں ہے میں سوطہ پرسند ہوں ہر اسکتی میں I don't psychologically depend on the world یہ تو ویراغ شبد کا ارث ہوا دو بیسکس ہوتے ہیں ویراغ کے جو سمجھ لینے جیسے پہلا بیسک first is get the higher جب آپ کو کچھ higher ملتا ہے دوسرا بیسک کیا ہے the passion for lower remains no more تو جو lower ہے اس کے لیے passion ختم ہو جاتا ہے سوطہ ہو جاتا ہے جیسے جب ہم بیسکل چلاتے ہیں تو ٹرائسکل کے لیے اچھا ختم ہو جاتا ہے ہم بائیک چلانے لگے بائیک سکل کے لیے اچھا نہیں بچی ہمیں higher ملا lower سوطہ چھوڑ گیا ہے ہم کار چلانے لگے بائیک کی اچھا نہیں بچی کبھی کبھا فورا چینج بھلے چلا لے پر ایسی حسرت نہیں بچتا ہے اس state of mind کو ویراغی کہتا ہے when you get higher lower automatically gets removed چھوڑ جاتا ہے جیسے سوامی چنمیانند جی پہلے ایک جرنلسٹ تھے ایک پترکار ان کے پاس آیا کہ سوامی جی آپ تو اتنے اچھے جرنلسٹ تھے پھر آپ نے سب کچھ پیان دیا آپ نے کیوں چھوڑ دیا سب کچھ اس سے میں جرنلسٹ ایک چونگم چبا رہا تھا سوامی جی نے پوچھا تم کیا کھا رہے ہو وہ شرمندہ ہوا اس نے چونگم پھوک دی اس نے بولا I'm sorry سوامی جی نے بولا نہیں sorry کی بات نہیں ہے تم کیا کھا رہے ہو تو اس نے بولا میں چونگم کھا رہا تھا سوامی جی نے بولا کہ یہ چونگم جب تم کھاتے ہو تو کب تک کھاتے ہو اس پر تو اس نے کہا کہ سوامی جی جب تک میٹھی لگتی ہے کھاتا ہوں آپ کیا کرتے ہو تو اس نے کہا تھوک دیتا ہوں تو سوامی جی نے کہا بس یہی میرے ساتھ ہے جب تک جیون میں سنسار میں بڑا رس آ رہا تھا میں بھی چبا رہا تھا رس آنا بند ہوا میں نے تھوک دیا سو وینڈیو گیٹ سمتھنگ ہائر لور اپنے آپ چھوٹتا ہے اسی لئے بندھ سے راجے چھوٹ گیا اسی لئے مہاویر سے راجے چھوٹ گیا اسی لئے رام جی نے تتکال ونواس کو شروع دھارے کر لیا when you get something higher lower سوطہ چھوٹتا ہے اور اگر lower چھوڑنے کا پریاس کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ابھی higher ملا نہیں ہے جب higher نہیں ملتا تو پھر efforts لگتے ہیں سو یہ دو basic سمجھ لینے جیسی بات ہے تو ویراغ یہ کیا ہے ویراغ یہ dispassion ہے راگ ہینتا ہے discompassion نہیں ہے کروڑا ہینتا نہیں ہے be very clear about it it's dispassion not discompassion تو ایسے ویکنی کی کلپا مت کیجے جس کو دنیا کے دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا دنیا کے دکھ سے وہ دکھی نہیں ہو رہا یہ سچ ہے پر دنیا کے دکھ میں وہ مدد کرنے پہنچے گا ٹھیک وہ اس میں شمتہ ہوگی تو مدد کرے گا پر اس کا دکھ دیکھ کے وہ دکھی نہیں ہو جائے وہ independent ہے سائکلوجی کرے تو it's not discompassion it's dispassion دوسرا بیراغ یہ absence of possession ہے absence of love نہیں ہے کئی لوگوں کو لگتا ہے یہ بیراغی ہو گیا اور ان کو کسی سے پریم نہیں آیا it is love for everybody rather than this saying کہ کسی سے پریم نہیں ہے absence of possession یہی بھارت بھارت اور شریرام رام کے بیچ کا چرچہ کا وشے تھا جب رام جی بنباس پہ جا رہے تھے بھارت کو سہن نہیں ہو رہا تھا ان کے بھائی اتنے تکلیفوں کے لیے نکل جائے خوب روپنے کی کوشش کی کسمیں چڑھائیں تب شریرام نے انہیں سمجھایا پریم اور پریم اور پزیشن دو الگ باتیں ہیں if you really love me then let me do what I want to do and if you پزیس می then you فورس می to do what you want me to do so you decide what is to be done پریم کارت ہے میں آپ کو جس روپ میں آپ ہیں اس روپ میں سویکار کرتا ہوں اور سمبان کرتا ہوں پزیشن کا ایک مطلب ہے میں آپ کو جس روپ میں میں چاہتا ہوں اس روپ میں ڈھال کر سویکار کرتا ہوں اور سمبان کرتا ہوں آگے پڑھیں we possess تو ویراغ یہ absence of position ویراغ یہ absence of attachment ہے پر کرتو ویقرب کرتے رہی ہے attachment نہیں absence of action نہیں ویراغ یہ ہونے کا مطلب نکمہ ہو جانا نہیں یہ بہت پسٹ ہم سمجھیں وہ سیہاست پہ شریرام کی پادوکار اور انہوں نے یہ نشت کیا کہ راجہ شریرام ہی رہیں گے میں ان کا سیوک ماطر ہوں اور اس لئے راجے کے باہر ایک کٹی میں رہتے تھے کن تو کٹی میں رہتے سمجھے پورا ڈیلی کا جو راجہ کا action ہونا چاہیے کرتب کے کرم وہ سارا کرتے تھے اور خود کو راجہ نہیں مانتے وہ اکثر کہتے ہیں میں پردھان سیوک ہوں یہ یدی کسی میں واسطوکتہ میں یہ بھاو ہے وہی بات اس definition سے connected ہے کہ میں اپنے کرتب وکرم کر رہا میں نہ کہیں شاشک ہوں یہ سب میری ڈیوٹی ہے اس لئے میں کرتا شریرکرش نے بھی گیتہ میں کہا ہے کہ ارجن ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے کرنے لائک ہو پر پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ میں نہ کرو تو سب میرا ہی آچرن کو فالو کریں گے اور پوری دنیا کا پتد ہو جائے اسی کو مہاتمہ گاندھی کا ترسٹی شپ کا پرنسپل کہتے ہیں یہی عجیز پریم جی کہتے ہیں وپرو کے جو چیئرمن عجیز پریم جی کہتے ہیں وپرو میری کمتی نہیں میں مالک نہیں ہوں میں ایک ٹرسٹی ہوں ایک ٹرسٹی کے روپ میں جو اپنا کام ہے وہ کرتا ہوں وپرو تو سارے شیئر ہولڈرز کی کمتی ہے یہ کلیارٹی سمجھ پانا is ویراجی سب پورا راجی اپنے گرو کو دان میں دے دیا اور انہی کے بحاف پر ان کے پرتی روپ میں شاشن چلا دیا سو اس کو ویراجی کہتے ہیں ویراجی happily spontaneously automatically giving up whatever is lesser ستح جو کمتر ہے اس کو چھوڑ دینا ہے spontaneously happily automatically وہ ہے ویراجی forcefully چیزوں کو چھوڑنا ویراجی نہیں کی من مار کے بیٹھے ہیں آج کھانا نہیں کھائیں گے بار بار من میں کھانے کا ویچار آرہا ہے کھانے کو دیکھ کے من لالائی تھو سمیں من من اوپجا بھاب بھی ایکشوال ویراجی نہیں ہو شمشان ویراجی کچھ پل کے لیے ہے spiritual bypass بھی ویراجی نہیں ہے کہ سنسار سے اتنے دکھ ملے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سنت ہی ہو جاؤں مطلب جو سنسار میں کچھ نہیں کر پایا وہ سنت ہو جائے مطلب ویراجی بننا چاہتا کرشن کہہ رہے نہیں تم اس لائک ہی نہیں ہو تم راجہ بن نہیں لائک ہو سنت بن لائک ہو نہیں کیونکہ سنت بن بہت سمجھے یہ ویراجی نہیں ہے پانچوان تربی سمجھے اور clarity لے اس میں ویراجی سنسار سے چڑنا سنسار کو abuse کرنا گھرنا کرنا سنسار سنسار دکھ ہی ہے ایسا مان بھاگ جانا یہ سب ویراجی نہیں ہے پرکتی ہے جنگل میں ہی چلے جانا یہ انیوارتہ نہیں ہے سنسار کو برا بولنا لگاتا ہے یہ رگن مان سکتا ہے تو پھر ویراجی کیا ہے پرکتی میں جانا ضروری نہیں ہے جنگل میں جانا اپنی پرکتی میں ستھاپت ہو جانا ویراجی ہے ویراجی وستو کو چھوڑنا نہیں ہے ایٹس نوٹ کیا آپ آئی پون نہ یوز کریں آپ آئی واش یوز نہ کریں آپ فراری نہ چلائیں اس سے ویراجی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ویراجی کا عرض ہے پکڑ چھوڑنا وستو چھوڑنا نہیں پکڑ چھوڑ فراری ہے یا نہیں ہے میں اتنا ہی آئی فون ہے یا ٹوڑ گیا میں اتنا ہی شان پکڑ اس کے ہونے سے میں الیٹڈ نہ ہو اور اس کے نہ ہونے سے میں ڈپریز نہ ہو یہ سٹیٹ ویراجی ہے ویراجی رشتے چھوڑنا نہیں ہے آسکتی چھوڑنا ہے ان رشتوں پر نربھرتا چھوڑ دینا ہے ویراجی اسی طرح سے نوکری چھوڑنا بھی نہیں ہے پرسنت ہے تو نوکری پر نربھرتا چھوڑنا ہے کہ آج بوس نے تعریف کر دی تو سینہ چھپن انچ کا ہو گیا کل بوس نے برائی کر دی تو شام کی روٹی تک نہیں گلے سے نیچے جا رہی ہے آج پروفٹ ہو گیا تو چوتھے فلور پہ آج لاؤس ہو گیا تو ڈپریشن چل رہا ہے یہ سب ویراجی بلکل اس بزنس میں رہنا پر سٹل کمل کی بھاتی اس سے اوپر رہنا ویراجی کبھی نہ مسکرانا نہیں ہے سوامی ویوی کنن اتنی زور زور سے ہسا کرتے تھے خوب زور زور چوکلیٹ کے شوکیم تھے آئیس کریم کے تو بہت شوکیم تھے تو وہاں کے لوگ کہتے بھی تھے آپ سوامی ہیں تو سوامی جیوہاں سمجھاتے بھی تھے تو کبھی نہ مسکرانا ویراجی نہیں ہے صدا مسکراتے رہنا اور ہر حال میں مسکرانا یہ ویراجی ہے دھن نہ کمانا ویراجی نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تو ویراجی ہیں دھن کیوں کمانا چاہے دھن نہ کمانے سے ویراجی کا کوئی لیے نہ دی دا پرسندتہ و سرکشہ کے لیے اس دھن پر نربھر نہ کر مانسک پرسندتہ اور مانسک سرکشہ کے لیے اس ہم سنسادن پر نربھر نہیں ہے ایک ویکتی رام پیشن پرونس کے پاس آئے اور کہاں میرے من میں گھنگور ویراجی اٹھا ہے میں دان کرنا چاہتا ہوں پرونس نے کہا ٹھیک کر دیجئے اچھی بات اچھا سوچ رہے تو وہ ایک تھیلہ لے کے آیا اور اس نے اس میں سے کچھ نکال کے گن نا شروع کر کے ان کو دینا شروع کیا تو پرونس نے کہا کہ نہیں آپ گنیے من تو لے جا کے اس کوٹری میں رکھ دیجئے سارا تو اس نے کہا میں گن تو لوں تو پرونس نے کہا جب آپ کو ویراجی ہی ہو گیا ہے آپ کو دینا ہی ہے اب کیا لیسر ہے اور کیا ہائر ہے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ ہے تو یہ ویراجی کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے واجس پتی مشرا اپنی کومنٹری میں بتاتے ہیں چار سٹیجز میں یہ ویراجی ڈیولپ ہوتا ہے پہلا is یت مان اینڈ ور پریاس یت مان کیا ہوتا ہے یت مان اس کا عارض ہے دوش درشنم دوش کو دیکھنا کمیوں کو دیکھنا دنیا کی جو آپا دہپی ہے اس میں دوش نظر آنا چالو گی دوش درشنم لگاتار من میں چلتا رہے پلیز دھیان دیجئے یہ دنیا کے موڈل میں دوش دیکھنا ہے ویکتیوں میں دوش دیکھنا نہیں ہے بہت کلیارٹی اس میں رکھے یہ ویکتیوں یا چیزوں میں دوش دیکھنا نہیں ہے کہ موبائل خراب ہے یہ تو بڑی خطرناک چیز لیپٹوپ تو سب سے خطرناک چیز ہے لوگوں کو پوری دنیا سے دور کر دیتا ہے وستو اور ویکتیوں میں دوش دیکھنے کی بات نہیں چل رہی ہے یہ جو ورلڈ ڈراما ہے اس میں دوش دیکھ دیکھ جو بدھ نے دیکھا بدھ کو لور سمجھ میں آیا انہوں نے چار گھٹنا ہے دیکھ ایک بیمار کو دیکھ لیا سب کو مرنا ایک ورد کو دیکھ لیا سب کو ورد ہو سب کو ان سب پریشانیوں سے گزر نا ہے سو یہ سب تو لور ہے کیونکہ یہ تو سب کے ساتھ ہو گا ہے اگر میری پرسندتہ ان چیزوں پر نربھر کرے تو تو جب تک رشتے اچھے چل رہے میں خوش ہوں جناسہ پرابلم ہوئی میں دکھی ہو جب ایک ہنس کے جوڑائے کو اس پہ سے ایک گھنس مر گیا دوسرہ ہنس دراب کر دے لگا اس کو دیکھ کے بدھو کو لگا کہ اس کا مطلب تو پریم بھی دکھی دیتا ہے چلو راجہ بھرتری کی کتھا انہیں سنی تھی ان کو رشتے میں دوش درشن دکھنے لگا تلسی داس کو بھی رشتے میں دوش درشن دکھی ان کی پتنی نے اتنا کٹو نے کچھ کہا کہ دوش درشن دکھنے والمکی کے بارے میں ہم نے چرچہ کی کالی داس کے بارے میں چرچہ کی دوش دکھنے لگا اور آپ یہ کرنے لگتے کتنا ہی پریاس کر لے یہ تیمپرری چیزیں کبھی پرمننٹ خوش نہیں دے سکتی یہ سمجھنا کی کیا تیمپرری ہے جو بھی تیمپرری ہے وہ اور جو پرمننٹ ہے وہ ہی ہے تلن آت مک ٹھیک سو یہ سمجھنا کی میں کتنا ہی پریاس کرنوں جو بھی تیمپرری ہے وہ مجھے کبھی پرمننٹ خوشی نہیں دے سکتی انت کبھی بھی نت آنند نہیں دے سکتا یہ سمجھنا دوش درش بورس بیکر اپنی زندگی کتھا سناتے ہیں ایک بار وہ ایک ہائیوے پہ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ایک ہاتھ دیں گے دس لوگ مدد کے لیے آ جائیں گے بورس بیکر ہاتھ دیتے رہے کوئی گاڑیاں رکی نہیں نیشنل ہائیوے پہ بورس بیکر کوئی وشواس نہیں ہوا کہ ان کے لیے گاڑیاں نہیں رک رہی یہ ایسا ہے مانو ابیتاب بچن مرین ڈرائی مومبئی پہ لیفٹ مانگی اور کوئی رکے نہ مدد کے لیے بورس بیکر بہت دیر تک جب لیفٹ چہرے پہ پڑ رہی تھی کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی جب ایک گھنٹہ ہو گیا لیفٹ مانگ پہ بورس بیکر کے اندر سبردست وچار آیا کہ یار کیا میں نے جیون میں یہ چہرہ ہی کمایا ہے بس یہی میرے کرم ہے کہ آج مجھے جیون میں سچ مدد کی ضرورت ہے اور کوئی رک نہیں رہا کیونکہ ان کو میرا چہرہ نہیں دکھ رہا کہ آج تک جو میں کمایا ہے بس یہی ہے اور اس بیکر کہتے ہیں کہ وہ اتنا سگن وچار تھا اندر اتنا گہرا وچار تھا کہ میرے اندر مرگھٹ سی شانتی آئی کہ سچ میں کر کیا رہا اور انہوں دیکھا تو چاروں طرف بھیڑ تھی لوگ ان سے سگنیچر کر رہے تھے ان کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے ہوتوگراف لے رہے تھے پر بوریس بیکر کو اب اس میں روچی نہیں آ رہی تھی ان کے مند میں بار بار رہ 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 کہ یہی وچار آ رہا تھا یہی میں پچھلے ایک یہ ساری گھٹنا کے بعد جب اگلی بار وہ ویبرلن میں کھیل لیں اترے تو ان کے سامنے والا کھلاڑی جب بہت پسینے بہار رہا تھے تنام لے رہا تھا کہ انہیں ہرانے ہی پا رہا گھبرا رہا تھا پسینے بہار رہا تھے تو جو پہلا بریک ہوا تو بوریس بیکر اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بھاگ میرے دوست بھاگ میں بھی ایسے بھاگ بھاگ میرے دوست بھاگ ایک دن انہری رات کو سڑک کے بیچ بیچ تجھے بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ بھاگ نہ کسی کام کا نہیں جیون کو ان دیشوں کے لیے لگا ہر حال میں جیت آج جیت ہے تو کل ہار ہو ہی جائے آشکی مووی کی ایکٹریس تھی انو بہت فیمس ہوئی ان کی پہلی مووی سپر ہٹ تھی بہت سپر ہٹ مووی ہوئی اس کے بعد ایک درگھٹنا میں ان کے چہرے پہ چوٹ آگئی جیسے ان کے چہرے پہ چوٹ آئی بولی ووڈ نے گمدانی میر کے اندھیرے میں چھا چلی گئے انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ یہ میری سپلتا تھی یہ لیسر تھی ایک چہرے کی سپلتا ہے یا شریر کی سپلتا ہے پھر انہوں نے اپنے آپ کو یوگ ساتھنا میں ڈالا اور آج وہ اپنے جیون کو بہتر اندیش اندیش on the world for peace and happiness مانو اجیانک روپ سے میں آپ پر نر بھر نہیں کرتا ہاں سچ ہے گھر چاہیے چھت چاہیے شاریر شکتہ ہوتی ہے پر اس سے میری پر 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 شریر کے لیے یہ دوش درش درش دنیا کا موڈل فیل ہو چکا ہے یہ سمجھ نا کیسے فیل ہو چکا ہم ایک منٹ کے اندر پروو کرتے یہ موڈل کیسے فیل ہوا ہے we are the most intelligent species on the planet and we are the most unhappy species on the planet ہم دھرتی کی سب سے بدھی مان اور سب سے دکھی سپیش اس کا کیا مطلب ہے یہ جو ورلڈ موڈل ہم نے ڈیزائن کیا یہ فیل ہے نہیں تو یہ خوشی دیتا تو کچھ alternative model رکھنا چاہئے آپ کو یہ بھی جانکاری دیں ہندوستان کے نیشنل crime record bureau کے آکڑے بتاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ زیادہ suicide کرتے ہیں انپڑھ لوگوں کی طلعہ میں ٹھیک unmarried لوگوں کی طلعہ میں married لوگ زیادہ suicide کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہمارے سیکھل ہونے کی پریباشا ہے شادی کر لو نوکری لگ جائے تمہاری employed لوگ دوش درش نوٹ اللہ یور مائن تو رن آفٹر سینس آبجیکٹ سور پیس سمجھ نا کی پیس اور ہیپی نسے نہیں ملنے پڑے گا جب آپ کو اگزیسٹنگ میں دوش دکھنے لگے گا تب ہی تو آپ کچھ اور کریں گے نا سٹیج ٹو سٹیج ون ہو گیا سٹیج ٹو جب آپ دوش درش کرنے لگتے ہیں تو آپ کا سٹیج ون ہو گیا اگر آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں یہ بات تو سچ ہے سنسار کا model cannot give lasting happiness اور یہ بات بار بار آپ کے دماغ میں repeat ہوتی ہے repetitively it comes to your mind تو آپ level 1 پہ ہیں it is called yatman اب آپ دوش درشن دیکھ پا رہے ہیں بار بار اس دوش درشن کو repeat کیجئے جب یہ repeat ہوتا ہے بار بار تو پھر ہم level 2 پہ جاتے level 2 is vytirak sangya اب آپ کو زنسار میں دوش دکھ رہے ہے level 2 is vytirak sangya اس کا مطلعہ اب کیا کرنا ہے اب جب مجھے دوش دکھ رہا ہے تو میں ان چیزوں سے دور ہٹنا چالوں ہوں جن چیزوں کے پرتی میری آسکتی سگھن ہے میں دھیرے دھیرے extremities کو avoid کرنا چالوں کوئی چیز مجھے کھانے میں اس قدر پسند ہے تو میں اس قدر لگا ہے کہ دیر سے آجائے تو مجھے غصہ آجاتا ہے نہ آئے تو میں uncomfortable ہوتا ہوں ویقتی ہو وست ہو کچھ بھی میں اس سے دھیرے دھیرے خود کو balance کرنا شروع دور نہیں ہی کر رہا گھر چھوڑ کے نہیں جا مانسک روپ سے independent ہو رہا اس کی presence اور absence کے لیے پر اس مانسک روپ سے independent ہونے کے لیے سب سے پہلے مجھے اس object سے بھی independent ہو پڑے گا تو یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے it is about object تو کیا کریں گے start isolating from the things to be avoided from many things in the world کئی چیزوں کے پرتی ہمارے من میں بہت گہری آ سکتی ہو ان چیزوں سے آ سکتی کم کر دیں ان وسطوں سے آ سکتی کم کر دیں یہ ہے سٹیج نمبر ٹو ٹھیک آپ کو کوئی چیز اتیش کھانے کا شوق اس کو تھوڑا سا limit کر دیں کچھ object ہمیں دوسروں objects کی طلعہ میں جیادہ attract کر جیادہ ہم attached ہیں تو slowly slowly over period of time ان سے تھوڑا سا gap create کر جیسے social media کی بہت عادت لگ گئی تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے gap کرنا شروع کر کیونکہ attachment بہت سگند رہے گا دیکھ گئی gap آج نہیں تو کل ہو 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 آج نہیں تو کل آپ کو الگ ہو نہیں ہم لوگ دنیا میں بھلے آتے کسی اور order میں ہیں پر جاتے کسی اور order میں ہیں تو اس بات کو سمجھ نہ ہو ٹھیک سو یہ پہلے پتہ لگانا کی کون سب سے زیادہ اٹریک کر رہا ہے جس بہت شوق ہے میں بینا گانا سنے سو ہی نہیں سکتا کہیں بھی آپ کو اس قدر ڈیپینڈنسی دکھ رہی ہے چاہے نہ پیوں تو میں تو دن شروع ہی نہیں کر سکتا دھیرے دھیرے اس ڈیپینڈنسی کو کم کر جانا ٹھیک ہے ٹھیک تو کام میں ماؤت پہ دھیرے دھیرے کنٹرول کرنا دھیرے دھیرے کانشیس رہ طور ویریس آبج اور کئی بار روتلیس لی اس کو وائیڈ کرنا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا سلو لی پڑنا دیکھئے روم ایک دن میں نہیں بنا تھا ایک پستک آئی ہے ایٹومک ہیبٹ جیمز کلیر جنہوں نے پستک لکھی وہ کہتے ہیں کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا ٹھیک ہے کیسے بنا تھا ایک ایک ایٹ رکھ رکھ کے اس کو بنایا گیا تھا ایوری ڈی ایک کے بعد ایک اسی طرح سے ہم بھی جو ہاں ایک سٹریم اٹیچمنٹ ہے وہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا بہت چھوٹا سکتا مارجنل گین کرنا پڑے ایک ایک پرسنٹ تھوڑا سکتا ٹھیک کیونکہ اگر آپ ایک دم سے کریں گے تو آپ کا شریع ریولٹ کر جائے گا سگریٹ آپ چھوڑنا چاہ رہے کسی بھی چیز کے لئے آ سکتی ہے ایک پرسنٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ روز ایک پرسنٹ بیٹر کرنا چال اگر آپ ڈپس لگاتے ہیں پیتیس سے چھپتیس کر دی گی روز ایک پرسنٹ بڑھا ہے جو بھی ایک جو بھی آپ کر رہے ایک پرسنٹ بڑھاتے جائے جو آپ سال بھر پہلے تھے تین سو پیسر دن میں 37 ٹائمز آپ بیٹر ہو سکتے اگر آپ ایک ایک پرسنٹ خراب کرتے جائے پھر ایک دن لیٹ کیا ایک ایک پرسنٹ آپ کم کرتے جائیے آپ آب آب جتنے بھی لوگ آپ کو دنیا میں بہت گریٹ دکھتے ہیں کچھ ان میں الگ نہیں ہے بس وہ بہت چھوٹے چھوٹے سی discipline روز فالو کرتے ہے اور اکھٹا ہو کہ وہ بہت بڑا ہو جاتے ہے فیلیر کیا ہے فیو سمال الرئرز ریپیٹ ایوری ڈی چھوٹے چھوٹے کیا فرق اور وہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی ہوتی جاتی ہے شریف تو کہیں بھی آپ کریں 20 منٹ کی واک اگر آپ آج کرتے ہیں تو آپ کو ہیلڈی نہیں بنا دے گی کیا آج میں 20 منٹ واک کیا تو ہیلڈی تھا یا پھر 20 منٹ آپ نے ٹی وی دیکھا تو آپ کا جیون برباد نہیں ہو جائے پر یہ 20 منٹ اگر آپ روچ کرتے رہے سال بھرتے رہے اور دوسرا بندہ 20 منٹ سال بھرت تک ٹی وی اٹیچ اتنی جلدی نہیں ہوتا بہت سلو سلو کیجئے کیونکہ what is easy to do it is also easy not to do 1% کر بھی سرل اور 1% چھوڑ بھی سرل پورا کر لینا کٹھے نا اور پورا چھوڑ لینا بھی کٹھے تھوڑی تھوڑی دن چرے میں پریبر تن کیجئے جلدی ہونا شروع تو جب دھیرے دھیرے آپ کچھ کریں آپ کو لگ رہا ہے ڈائیٹ زیادہ ہے آج تھوڑا سا کم کیجئے کل تھوڑا اور کم کیجئے this is how you need to do آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی آدت ہے تو آپ چار پانچ چیزوں کو دھیان دیجئے تو آپ شاید اس آسکتی سے اناسکتی کی طرف بڑھ پائیں گے تھوڑا تھوڑا آپ ڈیٹیچ ہو پائیں کیا کسی بھی چیز کی چائق سے ہم نے کہا یہ جو لیول ہے یہ object سے تھوڑا gap کرنا آپ شروع کیجئے object means person بھی object ہو سکتا اور چائے بھی objects ہو سکتی ہلکا ہلسا gap psychological باد میں ہم کریں گے پہلے تھوڑا سا physical gap is important جیسے آپ ایک رشتے میں تھوڑا سمیں خود کے لیے نکالی ہے آدھا گھنٹا only with self خود کو بھی تو سمیں دیجئے سو جب بھی آپ کو کسی چیز کی بہت جیز لگ رہی اور آپ اسے نہیں چھوڑ پا رہے ہے پانچ چیزوں کو observe کیجئے اور ان پانچ چیزوں کو بدل دیجئے پہلا location کہا آپ ہوتے جب اکثر دن میں کتنے بجے کے سمیں آپ کو اس چیز کی سب سے یاد آتی ہے تیسرا emotion آپ کیا feel کرتے تب آپ کو trigger ہوتا ہے جیادہ سے جیادہ پانچ people around آپ کن لوگ چوتھا آپ کن لوگوں کے بیچ میں ہوتے تب آپ کو اس کی جیادہ اچھا ہوتی اور پانچ آپ نے اس سے 2006 کی 40% action جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں عادت نہیں ہم کرتے رہتے ہیں اسی لئے ان کو توڑنے کے لئے ہمیں conscious effort کرنے پڑیں گے اور یہ conscious effort ہے دھیرے دھیرے ان چیزوں پر ہماری نربھرتہ کم کر دیں یہ second level of بیراغ ہے objects سے دوری بنانا جب بھی ہمارے بار بار کسی سے بہت attach ہوتے ہیں کسی object کی جب ہمیں عادت ہو جاتی ہے تو یہ عادت ہمارے brain میں جگہ ہوتی ہے جس کو بولتے بیسل ganglia بیسل ganglia it is small region in the base of four brain ہمارے four brain میں ایک small region ہوتا ہے اس small region پہ this small part یہاں ہماری habit store ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز habitual ہو چکی ہو تو آپ کو اتنی لط لگ گئی ہے اتنی آسکتی ہو گئی اس سے اتنا attachment ہو گیا ہے جب آپ وہ کرتے ہو تو brain میں کوئی activity نہیں ڈی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈی 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 سٹیج 3 اس کو بولتے ہیں اندری سنگیا اندری سنگیا اندری میرے سنسز سنگیا میرے سنگیا سنسز کو کنٹرول کر چاہ نہیں پی رہے ہم نے سو دور ہو گئے جس سے آ سکتی تھی پر اب شریم نہیں مان رہا ہے پر من ابھی بھی ان چیزوں کو یاد کرتا ہے اب دیکھئے یہ ہائر لیول ہے اب فیزیکل یاد دور ہوگئے اس چیز سے پر دماغ ابھی بھی اسی کو یاد کرتا ہے من نہیں مان رہا اس ویکتی سے دور نہیں من ہو پا رہا اس وستو سے من دور نہیں ہو پا رہا ابھی بھی راگ اور دویش من میں بھرے ہوئے میں بول نہیں رہا وہ بات الگ ہے میں ساتھ میں نہیں ہو وہ بات الگ ہے اب یہ لیول تھری ہے جب ہمیں سائیکلوجیکل ہی بھی فری ہونا لیول ون دوش درشن کیے لیول ٹو ان وستو کو دور کرنا چالو کیا خود سے کیونکہ اپلند ہوں گی تو میں زیادہ ایکسس کروں گا لیول ٹری اب جب وستویں دور ہو گئی تو من سے بھی تو مجھے لڑائی کرنی ہے کیونکہ من تو وستو کے نہ ہونے پہ بھی اسے یاد کرتا ہے من ایک ماتر ایسی اندری ہے جو سوطنطر ہے شریر پر بھی نربھر نہیں ہے تو اب اس استطیق میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس استطیق میں من کو نیمترت کرنے کے لیے مست ہے جو ہم نے پہلے کہا work for higher motives in life جیون میں کوئی بڑے motives کے لیے کام کیجئے جو خود سے تھوڑے بڑے ہوتا اس worldly pursuit سے بڑے ہوتا تب mind تھوڑا control ہوتا ہے جیسے حسین بولٹ جب ان سے پوچھا گیا آپ ایک آگر کیسے رہتے ہیں بڑے پتے کی بات انہوں نے کہی یاد رکھنے لائک ہے حسین بولٹ نے کہا کہ ایک آگر بنے رہنے کے لیے میں خود کو ہر دن یاد دلاتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں کسی دن بجھا ہوا محسوس کرتا ہوں تو خود سے پوچھتا ہوں کہ زندگی میں میں سب سے زیادہ کیا چاہتا ہوں اور اپنے دماغ میں اس سب کی کلپنا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یادی وہ سب چاہیے تو پھر سے اٹھو اور دورنا شروع کرو سو اپنے لکش کو بڑا بنائیے یہ مست ہے تب ہی ہم من کو نینترد کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے لوگ جو فوج میں جاتے ہیں حسین بولٹ فیمس اولمپین دعوت جو لوگ فوج میں جاتے ہیں وہ کیسے اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ ویتن کے لیے نہیں کرتے کوئی ویتن کے لیے جان دیتا ہے بھلا فوج میں ہائر موٹیف کیا ہے ان کے پاس حسین بولٹ کے پاس ان کا ہائر موٹیف ہے فوج کا کیا ہے نام نمک اور نشان یہی انہیں سکھایا جاتا ہے ان تین چیزوں کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو دے جاؤ نام اپنی بٹالین اور ریجیمنٹ کا نام خراب نہیں کرنے مر جاؤ پر اپنی ریجیمنٹ کا نام خراب نہیں کرنے پیٹھ دکھا کے آگئے تو ریجیمنٹ میں کیا مو دکھاؤ گے آو گے کس کے پاس پہ واپس نمک جو روٹی کھا رہے ہیں جس نوکری نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جس دیش نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کے نمک کو چکانا ہے تیسرا نشان ترنگا جھنڈا جب آپ ہائر موٹیف کے لئے کام کرتے ہو تو جیسے میرا چینہ ان کو پیزہ کھانے کا بہت شوق تھا پر وہ جب تک اولمپک انہوں نے نہیں جیتا انہوں نے پیزہ نہیں کھایا جیسے پی وی سندھو شی لفڈ آئیسکریم بٹ شی نیور ایٹ جیسے آپ خود کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں ہر بچہ جو آئی ٹی کی تیاری کرتے ہیں سیویل سرویسز کی تیاری کرتے ہیں آپ سب میں ایک کامن چیز دیکھو گے وہ اپنے مند کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں ان کا بھی تو من ہوتا ہوگا وہ ایک ہائر موٹیف دیتے ہیں مند کو اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب تک ہے ہائر موٹیف نہ میں اچھی کرلوں تب تک پھر میں کچھ اور نہیں میں شانتی سے نہیں بیٹھوں گا ڈاکٹر وکٹر فلینکن نے ایک پستق لکھی ہے منہ انہوں نے جرمنی میں جو ہولوکاوسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں وہ لے کیا ہے وہ کہتے ہیں ہولوکاوسٹ میں وہی لوگ سروائیو کر پائے جن کے پاس ایک بگر پرپس تھا جن کے جیون میں پرپس ہوتا ہے نا وہ جلدی بیماری سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ بیمار بھی کم پڑتے ہیں یہ سب ریسرچ نے پروڑ کیا ہے اب پریشن پھر سے اٹھتا ہے تو پھر ہائر موٹیف کیا بنائی جائے جب میں ٹینتھ میں تھا تو میرا ہائر موٹیف تھا سکول ٹاپ کم لوگی کر لیا جب میں ٹویلتھ میں تھا تو ہائر موٹیف تھا آئی ایٹی کر لیں لیجے کر لی جب آئی ایٹی ہو گئی تو ہائر موٹیف تھا آئی ایم کر لیں لیجے کر لیجے اب جب آئی ایم ہو گیا تو ہائر موٹیف ہے کہ بزنس کر رہے لیجے ہو گیا بزنس کی گروہ تو ہائر موٹیف یہ ہو گیا شادی ہو نہیں تھی یہ ہو گئی اب شادی ہو گئی بچے بڑے ہونے چلو ہو گئی اب mid life crisis آ گئی مجھے لگ رہا ہے اب تو میری کسی کو ضرورت ہی نہیں میں کیا کروں بھئی بہت پیسہ ہے اب سب کچھ ہو گیا اب کیا کروں پھر سے higher motive چلو میں دوسروں کے جیون میں کچھ کروں اسی کو mid life crisis کہتے ہیں ایک عمر کے بعد لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے چل کیا رہا ہے سب کچھ چل کیا رہا ہے بچے بڑے ہو گیا بچوں کو میری ضرورت نہیں ہے پہلے اتنے dependent ہوتے تھے so mid life crisis اس کو کہا جاتا ہے بچے باقی آپ کو لگتا ہے کی why am I doing here why am I here then work for higher motives شاید میں دوسروں کے لئے کچھ کروں پر اس سے بھی کیا ہوگا ایک دن میں بھی مر جاؤں گا وہ بھی مر جائیں گے let's understand کی finally ہوگا کس سے work for all the more higher motives that is called self-realization کے لئے ٹام کروں this and اس کے لئے انتظار نہ کروں دیکھیں یہی life span چلتا ہے اسی لئے کئی لوگ retired یا کہتے ہیں کئی لوگ تو retirement کے بعد بھگوہ دیتہ پڑھنا چالوں کرتے ہیں کوئی یووہ عوستہ میں پڑھ لے تو لوگ کہتے ہیں تم کیوں time waste کریں پر یہ اس کے لئے ہمیں اتنا انتظار نہیں کرنا ہے یوگ سوتر ہم ابھی پڑھنا ہے جب ہم یووہ ہیں اپنی زندگی کو سمجھ پائیں کہ ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں let's note weight کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو سانسارک بوجھ ختم ہو تب میں یوگ سوتر پڑھوں آپ یوگ سوتر سمجھ گئے خود کو جانے تو ساری بوجھ اسی پل سماپت ہو جاتا ہے so this is what we call is اندریہ سنگیا mind کو کسی higher میں لگا تو lesser اپنے آپ چھوٹنے لگتا ہے اور lesser جب چھوٹنے لگتا ہے اپنے آپ تو this level is جب آپ کا mind stable ہونے لگتا ہے تو biggest objective is self-realization میں خود کو realize کروں psychologically میں کسی پر نربھر نہ کروں میری خوشی اور میرے دکھ کے لیے ہر استثتی میں پرسم نہ رہوں شانت چتہ رہوں اور biggest objective is self-realization ممک شتوم سو جب ہم اس objective کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم اس level سے اوپر نکلتے ہیں پھر مند شانت ہونے لگتا ہے پھر چوتھا level آتا ہے اب مند بھی شانت ہو گیا آپ کا اس چوتھے level کو جب آپ کا مند شانت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وشیکار سنگیہ وہ جو سوطر میں بتا رہے ہیں پتنجلی وشیکار سنگیہ اب کیا استثیتی ہے now objects no longer trap you اب object آپ کو trap نہیں کرتے ہیں کہ اس کے بینا میں چاہے کے بینا اوٹ نہیں سکتا اور اس کے بینا یہ نہیں ہو سکتا اس کے بھی ایسا کچھ نہیں ہے اب کوئی object آپ کو trap نہیں کرتا ہے they cause neither attraction nor repulsion اب ایسا بھی نہیں کہ attraction ہے repulsion ایسا نہیں ہے کہ اس کا فوکو بھی دیکھ جائے تو آج دن خراب ہو جاتا ہاں نہ attraction بچا ہے repulsion بچا ہے دکھے گا بھی تو جیسے خوڑنگ دیکھتا ہے ویسے دیکھ لیا چل دی کسی چیز سے repulsion بھی نہیں attraction وہ وستو کا پر بھاو سماپت ہو گیا یہ تو سیکنڈ سٹیج میں ہی ختم ہو گیا سینسز آر کوئیت پھر تھرڈ سٹیج میں کیا ہوا mind is also free from راگ دویش اب mind بھی راگ اور دویش سے free ہو گیا کیونکہ اب mind ایک بڑے ادششے پہ لگ چکا ہے اور اب چھوٹی موٹی چیزیں فرق نہیں کر ویراگ یہ پنپ رہا ہے we gain supremacy اور independence یہ ہماری conscious supremacy ہے independence ہے تو یہ استثیتی بن جاتی ہے اس کو بولتے ہیں وشکار سنگیا کہ آپ کا مند ایک لقش پہ فوکس ہو گیا اور کیول اس objective پہ ہی اب آپ سوچ رہے ہیں باقی کوئی چیز matter نہیں کر رہی ٹھیک پر وشکار سنگیا کی ایک limitation ہے جیسے ہم نے میرا چانوں کا دیکھا olympic کھیل رہی تھی پر مند میں پیزا تو تھا ٹھیک تو پیزا رہتا ہے مند میں پیوی سندو کا بھی دیکھا وہ کھیل رہی تھی olympic پر مند میں تھا آئس کریم کھانی ہے تو بیج ان چیزوں کا رہتا ہے چائے چھوڑ دیے چائے نہیں پی رہے ہیں پر چائے ہے اندر نہیں پی رہے ہیں مند بھی نہیں کرتا پر ابھی بھی اس کا بیج ہے پھر سے وہ پودا بن سکتا ہے یہ ہے اب ہم جب کام کرتے ہیں تو نہ چائے کی آدھاتی نہ کسی کی آدھاتی اس کا مطلب مند کیندرت ہونے لگا باقی سب چیزیں اسے بیراغی ہو گیا اب آگے کیا تو سوتر سولہ میں مہارشی پتنجلی آگے بتاتے ہیں آگے یہ تت پرم اس کے بعد کیا ہوتا ہے پرش کھاتے گڑ ویت رشنم تت پرم پرش کے گیان سے پرش کھاتے پرش کے گیان سے مطلب آتما گیان ہونے سے اب ویشی کار کے اوپر کیا ہوتا ہے فوکس کرنا تو آگے ہمیں سب طرف سے ویراغی ہو گیا اس کے آگے کیا ہوتا ہے تو جب آتما گیان ہوتا ہے ٹھیک ویت رشنم اس کا مطلب ترشنہ کا سروتھا ابھا ہو جاتا ہے پرش کے گیان سے یا آتما گیان سے جب میں خود کو ریلائز کرتا تو پرکتی کے گڑوں میں ترشنہ کا سروتھا ابھا ہو جاتا ہے اس کو پرم ویراغی کہتے ہیں یہ اس کے اگلی سٹیج ہے وشکار کے بھی بات کیا ہوتا ہے اب پرکتی کے سب ہی گڑوں میں ترشنہ سماپتھ ہو جاتی ہے بیج بھی ختم ہونے لگتا ہے اب اولمپک سے آکے بھی کافی کی ضرورت نہیں ہے چائے کی ضرورت نہیں ہے وہ ختم ہے ٹھیک سو یہ پرم ویراغی ہے تو پرم ویراغی وشکر ویراغی کے بات کی سٹیجی ہے یہ سبیج وشکر جو ہے وشکار ویراغی سبیج ہے اس میں بیج رہتا ہے کچھ گڑھڑ ہو گئی تو ہو سکتا ہے پورا دھیان واپس وہ ویراغی سماپتی ہو سکتا ٹھیک اس میں ترشنہ کا ابھاو تو ہو جاتا ہے وشکار میں کنٹو چت کی ورتیاں جیویت رہتی ہیں بیج روپ میں جن سے وہ پنہ بھوگوں کی اور جا سکتا ہے چت پرکتی کے گڑوں کا بیج روپ میں ویدمان رہتا ہے یہ ہے وشکار تو چلا تھوڑا سا سمجھ لیں وشکار اور پرم ویراغی میں انتر وشکار ویراغی سبیج ہے مند میں تو ابھاو رہتا ہے اب ایکسپریشن ختم ہو گیا جب دھیان لگانا چاہو تو وہاں رہتا ہے پر کہیں دور ہلکا سا اہنکار ریفلیکٹ ہوتا رہے کہیں دور ہلکا سی لائک بس لائک آپ نہ بھی مانیں آپ فرق بھی نہیں پڑتا آپ اس ویکٹی کے ساتھ بیٹھ بھی رہے مسکرا بھی رہے پر بہت ہلکا آپ کو پتا ہے دویش ہے بہت ہلکا سا راگ ہے آپ کو پتا ہے وہ بیج ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ کو ڈسٹرپ کر سکے پر ہے کہیں وہ ڈسٹرپ نہیں کرتا باپ کو یہ سبیج ہے پرم ویراج کیا ہے نربیج اور وہ ختم ہو چکا وشکار ویراج کیا جاتا ہے یہ چاروں سٹیپس پریاس کی سٹیپس پرم ویراج گھٹت ہوتا ہے یہ کیا نہیں جاتا یہ سوطہ ہوتا ہے it's spontaneous you can't have it it comes وشکار ویراج کی سادھنا ہے پریاس کرنے پڑا ہے پرم ویراج کی اپلبدی ہے یہ اپلبد ہوٹا ہے وشکار ویراج یہ آتما نیانترن سے وستی کو سمجھنے سے ہوٹا ہے سیلف کنٹرول کرنا پڑتا ہے and you know the truth پرم ویراج ساتھ کو ریالائز کرنے سے ہوٹا ہے you live the truth you be the truth you realize the truth reality وشکار ویراج بھوگ سے آ سکتا ہے بہت بھوگ لیا من نہیں کرتے اب من ادھر جاتا ہی نہیں ہے ٹھیک جو گوگل کے لیری پیج ہیں جو گوگل کے شادسہ سنستاپک ہیں وہ بالکل ایک نرجن دیپ پہ چلے گئے ہیں جہاں انہیں کوئی نہ جانتا ہو جب آپ اتنا کچھ اچیب کر چکے ہوتے ہیں وہ آپ رہنا چاہتے ہیں جہاں بھوگ سے ترپ ہو چکے ہیں وہ ایسے نرجن دیپ پہ جا کے روح رہنے لگے جہاں انہیں کوئی بھی نہ جانتا اور انہوں نے کسی کو بتائے بھی نہیں کون ہے سو بھوگ سے ترپ ہو کے بھاشکار آتا ہے کسی گھٹنا کوئی گھٹنا ہو گئی جیون میں اس سے بھاشکار ویراغ جا سکتا ہے کسی کی مرتی ہو گئی اور ایک دم سے ویراغ جایا ہے اور میں جس سے اتنا اٹیچ تھا ویکتی چلا گیا مطلب پھر سکتے کیا ہے یا جیان سے گروہ نے کچھ پڑھایا اور ریالائز ہوا یا دھیان سے میڈیٹیشن میں ریالائز ہوا یا کرم سے کر کر کسی کھا یا روگ ایسا شریر میں روگ آ گیا کہ شریر میں ہی آ سکتی ختم ہو گئی تو وشکار ویراغ جا کسی سے بھی آ سکتا ہے پر پرم ویراغ یہ کیول آت گیان سکتا ہے اس کے اطرق اور کوئی راستہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے وشکار ویراغ ست گڑھ جب ہمارے اندر ناوستت ہو جاتا ہے پور لگ بھگ مول روپ سے ساتھ وکھم ہو جاتے ہیں ماں کی سارے دونوں گڑ مہت بیونتم ہو جاتے ہیں وشکار ویراغ سب کے لئے اچھا کوئی راگ دوئش نہیں بچے سب کے لئے ایک جیسے بھاو بدھو نے اپنے اس قزن کو ماف کر دیا جو ہمیشہ ان سے برا سوچتے تھے ان کے لئے سب کو آپ مہت پر پرم ویراغ مافی جیسا آپ بات ہی نہیں اٹھتے گناتیت ہو جاتے ہیں کیا مافی کیا ناراضگی یہ پرشنی فضول لگنے لگتے ہیں گن وی ترشنمی گن سے آپ پرے ہو جاتے ہیں وی ترشنہ ہو جاتے ہیں گناتیت ہو جاتے ہیں گیتہ نے بھی شلوک شعودہ شلوک بیس چپٹر چودہ میں اس کی بات کی ہے گناتیت کی اور اگر آپ کو گناتیت کو پوری ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو بھگوط گیتہ سیریز کا اکتیسوا ششن اٹیم کی وشکار ویراغی میں اوبجیکٹس کے لیے ترشنہ سماپت ہو جاتے ہیں پرم ویراغی میں بھی سماپت ہو جاتے ہیں اوبجیکٹس کے لیے ترشنہ نہیں بچتے ہیں بیج روپ میں رہتی ہیں والے وشکار وشکار ویراغی میں سٹیبل ہوتا ہے پرم ویراغی میں امن ہو جاتا ہے مائنڈ سماپت ہو جاتا ہے نو مائنڈ چت وشکار ویراغی میں سٹیبل ہو جاتا ہے آپ جہاں چاہیں فوکس کر سکتا ہے کیونکہ چاروں طرف سے ویراغی ہے جبکہ پرم ویراغی میں چت شود میں ہو جاتا ہے آپ ایکاکار ہونے کی استطیق میں پہنچ جاتا ہے ٹھیک وہ استطیق آ جاتی ہے تیاری ہو جاتی ہے وشکار ویراغی میں بدھی فوکس ہوتی ہے آپ فوکس کر پاپے جہاں چاہیں پرم ویراغی میں بدھی گیان سو روپ ہو جاتی ہے وشکار ویراغی میں خود کا ہوش تو رہتا ہے اہنکار رہتا ہے پرم ویراغی میں آپ اس کو بھی تیار دیں وشکار ویراغی میں آپ نشکام کرم کر پاتے ہیں پرم ویراغی میں آپ اکرم کر اگر آپ کو اور جاننا ہے کہ نشکام کرم اور اکرم میں انتر بھگوط گیتہ سیریز چپٹر 3 پورا ٹھنگ کیجئے وشکار ویراغی بنجائش نہیں لوٹ لے گی اس سابیج سمادھی اور نرجبی سمادھی کو ہم اگلے ادھیاے میں آگے پڑھیں گے تو چلیے ایک قوک ریریجن کرتے ہیں ہم نے آج کیا پڑھا ہم نے یہ جانا سوطر پندرہ میں کہ دیکھے اور سنے ہوئے وشو کے پرتی سروتہ ترشنا رہیت چت کی عوستہ ہی بشکار ترشنا سماپت ہوگا ویت اور راغ بیونڈ اٹیچمنٹ ڈس پیشن راغ کا بھاو نو کلرنگ پیشن کا مطلب مانسک روپ سے کسی پر نربھر کرنا ڈس پیشن کا مطلب مانسک روپ سے کسی بھی چیز پر نربھرنا کرنا اس دنیا پہ مانسک روپ سے نربھرنا کرنا دو بیسکس کیا ہیں غیراغی کے پہلا ہو گیا تو دوسرا سطح ہو جاتا ہے جیسے سوامی چندان نے کہا میں نے تھوک دیا بدھ مہمی رام جنک ان سب کی کہانی اسی کا ادھارن ہے ویراغی ڈس پیشن ہے ڈس کم پیشن نہیں راغ ہیمتا ہے کرنا ہیمتا نہیں ویراغی اپسنس آف پزیشن ہے اپسنس آف لند نہیں ویراغی اپسنس آف اٹیچمنٹ ہے اپسنس آف ایکشن نہیں ویراغی ویراغی سپونٹینیس ہیپینس ہے فورس فل من مار کے گصے میں دوسروں کو دکھانے کے لیے سپریچول بائی پاس لے کے کڑوے انوبہوں سے ڈر کے بھاگنا سیلیکٹیو ویراغی نہیں ویراغی اپنی پرکتی میں ستھاپت ہونا ہے پرکتی میں بھاگ جانا ہی ویراغی نہیں سنسار سے چڑنا سنسار کو برا بولنا سنسار کو کیول دکھ ماننا گھڑا کرنا بھاگ جانا یہ روگ نہ مان سکتا ہے کیا برا ہی کرتے رہے وست تو چھوڑنا ویراغی نہیں پکڑ چھوڑنا ویراغی رشتے چھوڑنا ویراغی نہیں آسکتی چھوڑنا ویراغی نربھرتا چھوڑنا نوکری چھوڑنا ویراغی نہیں پرسندتہ ہے تو نوکری پر نربھرتا چھوڑنا ویراغی کبھی نہ مسکرانا یہ ویراغی نہیں سدا مسکراتے رہنا ویراغی ہے دھن نہ کمانا ویراغی نہیں مانسک پرسندتہ و سرکشہ کے لئے کسی سنسادن پر نربھر نہ ہونا ویراغی ہے سو یہ چار سٹریجز میں ہوتا ہے باچسپتی مشرہ بتاتے پہلا سٹریجز یتمان دوش درشن دیکھنا لگاتار اس دنیا میں دوش دیکھنا جیسے بدھ بھردھری پلسی داس کالی داس اور موالمی کی نے کہا موالمی کی جیون میں ہوا ویکتیوں میں اور وستو میں دوش نہیں دیکھنا اس سنسار کے موڈل میں دوش دیکھ ویکتیوں اور وستو میں تو دوش دیکھ کے آپ اس پرماتما کی قرطی کو گندا کہہ رہے ہیں آپ اس موڈل میں دوش دیکھ دیکھ کہ کبھی بھی میں کتنا نہیں پریاز کر لو کوئی بھی انت چیز نت خوشی دے ہی نہیں سکتی یہ بلکل کلیر بات سمجھ جان یہ پہلی سٹیج کلیر ہو جاتی ہے پھر سٹیج نمبر ٹو جب یہ سٹیج ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر ہم سٹیج ٹو پہ جاتے ہیں اب ان آبجیکٹ سے ہمیں آئیسولیٹ کرنا ہے جو آبجیکٹ کھیچتے ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے وہ کھیچتا ہے پتہ لگا یہ کن آبجیکٹ سے کون سے پانچوں سینسز میں سے کن کن چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ کھچاب ہوتا ہے جس کے پرتی آپ کے بہت زیادہ راگ ہے بہت زیادہ دویش ہے ان دونوں میں بیچ میں آنے کا پریاس کرنا دھیرے دھیرے کر کے اس پریاسوں کو کرنا دھیرے دھیرے جیسے روم ایک دن میں نہیں بنا تھا ایک ایک پرسنٹ مارجنل بدلاف کرتے جائیے جیسے ایٹومک ہابک اس تک نے بتایا اور آپ ایک سال بعد سہت گناہ بہتر کر پائیں سکسس فیو سیمپل ڈسسپلنس ہے جو آپ روچ جیتے اور فیلیر فیو سیمپل ایررز ہے جو آپ روچ کرتے ہیں سو اس لیے پانچ چیزوں کو دھیان دیجئے پہلا لوکیشن دوسرا ٹائم تیسرا ایموشن چوتھا کون لوگ ہیں آپ کے آس پاس اور پانچوا ایمیڈیٹ پرسیڈک ایکشن کیا کیا ان پانچوں کو بدلیے تو شاید آپ جس چیز کی لطھ ہے جس سے آپ دور نہیں ہو پارے چھوڑا آپ بدلنے لگے چیزیں بدلنے لگے گا کیونکہ what is easy to do is also easy not to do ڈیوک یونیورسٹی اپنی ریسرس میں بتاتی چالیس پرسن کام بینا دماغ لگائی کرتے کیونکہ اتھینی عادت ہو جاتی ایسا ہی ہوتا ہے اور برین کے بیسل گینگلیا میں یہ habit store ہوتی ہے جب بھی آپ روٹین کام کرتے تو برین آئے ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتا جیادہ اس میں حل چل نہیں ہوتی اس کا مطلح آپ کام کر بھی رہے پر برین اتھا ایکٹیویٹ ہم اس سے نکل سکتے جب ہم اوبجیکس پر رب نربھر نہیں کرتے چائے کے بینا بھی صبح ہوتی ہے ہر وقتی کے بینا ہر وستو کے بینا آپ استھر رہ پا رہے پر اب من چائے نہیں پی رہے پر من میں تو یاد آ رہی ہے یہ سٹیج تھری ہے اندری سنگیا اب اندری شانت ہے شریر نہیں مانگ رہا پر من کو اس چیزوں کی یاد آ رہی ہے کیونکہ من شریر سے سوپند رہ اور شریر پر نربھر نہیں کرتا اب کیا کریں اس کے لئے سولیشن ہے ہائر موٹیوز کے لئے کام کریں جیسے اسین بولٹ نے بولا یاد دلائیے خود کو کیوں آئے ہو اس دھردی پر کیا یہی کر کے چلے جائیں گے اٹھو اور کام کرو فوج نام نمک نشان کے لئے کام کر کام کام بڑا ادیش جو آپ سے بڑا ہو من جب ستھر ہونے لگتا ہے تب آپ کا یہ سٹیج پوری ہوگی ہے من میں بھی یاد نہیں آرہی ہی چیز پر next is وشکار سنگیا اب من ستھر ہے پر بیج اب وہ object یا من بھی آپ کو پریشان نہیں کرتا اب آپ کو جب بھی میڈیٹیشن کرائیں گے آپ آنگ من کریں گے تو چاروں طرف سے تو ویراغ اچھایا پڑا کھٹ سے آپ گہری ساتھ نہ ہو جائے اور ہم ایک گھنٹے کے بعد جب آپ بولے کہ واپس آئیے تو آپ کو واپس آنے لائے کچھ لگے گا ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو آجاتے نہیں تو وہ ہی رکھ سکتے تھے بلکل من شانت ہو جائے گا راگ دویش کے پرے ہو جائے گا پر کہیں بہت گہرا اس کے بیج رہے سمیں آتے ہو بیج پھر سے سپاؤڈ بھی ہو سکتے یہ ہے وشکار پھر مہرشی پتنجلی بولتے اس کے بعد پھر ایک پرمستر آتا ہے وہ سب آپ کے پریاس یہاں سمو سوطر پندرہ پریاسوں کی سوطر سولہ پریاسوں کے پرے جیسے وہ دھاوت بیمبو لے کے کوکتا ہے جیسے جیولین تھرو میں جب چوپرا جی جیولین کو تھرو کرتے تو دوڑ کے آئیں گے جیولین کو پھکیں گے یہاں تک پریاس ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب گول میٹل جی تھے جیسے انہوں نے جیولین پھکا انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ کہاں گرا اور وہ چیئر کرنے لگے پلٹ کے کہ میں نے کر دیا کیونکہ شاید انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ پتا تھا کہ میرے پریاس سما جہاں گرنا گرے گل پہ گلے گا برونز پہ گرے گا وہ میرے ہاتھ میں نہیں وہ ہوتا ہے پرم سوطر سولہ میں انہوں نے پرم کے بارے میں بتا دیا پرش کے گیان سے آتما گیان ہونے پر پرکتی کے گنوں میں ترشنا کا پورا ہی اب ہوتا ہے یہ نربیج ہے سو بشکار سبیج وہ نربیج کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے وہ سادنا ہے یہ پلدی ہے پرم ویراغ کی اول آتما گیان سے ہی ہوتا ہے یہ ستگوڑ میں ستھاپت ہونا ہے گنا تیت ہے یہ ترشنا کا دونوں میں اب ہوتا ہے یہ مائن کا سٹیبل ہونا ہوتا ہے یہ شنگ چت ہو جاتا ہے بدھی کا فوکس ہوتا ہے گیان بدھی ہو جاتی ہے اس میں اہنکار کی بھومی تیار کرتا ہے آج کے لئے پہیں